بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر تھرٹی ٹو ہے اور پارٹ ٹو ہے سٹوڈنٹس یہ لیکچر جو ہے یہ سیکنڈ ہاف پوٹس جو ہے اس کو کور کر رہا ہے اور یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے اس میں ہمارے ٹاپکس کچھ رہ گئے تھے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا ٹھیک ہے ایک ریویو کی ریفرنس میں ہم انشاءاللہ ابھی اس میں ان چیزوں کو جو ہے وہ فوکس کریں گے ان کی بات کریں گے اچھے جی لرننگ ہے ایک ویری ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے ایک ویری ایمپورٹنٹ چیپٹر لرننگ ہے کیا ہوتی ہے اور اس کا میموری کے ساتھ کیا کنیکشن ہے ٹھیک ہے ریلیٹیوی پرمنٹ چینج ان بیہیویر ریزلٹنگ پروم پیسٹ ایکسپرینسیس اس کالڈ ایس لرننگ ٹھیک ہے پھر ہم اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں پھر جو ہے لرننگ کا پرفارمنس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کنیکشن ہے اس کے بعد جو ہے لرننگ کی ٹائپس ہم نے ڈسکس کی تھی فور ٹائپس تھی ٹھیک ہے جس میں آپزرویشنل یا جس کو ہم سوشل لرننگ بھی کہتے ہیں آلبرٹ بینڈورا نے دی تھی اور ایس ویل ایس فور سٹیپس بھی دیئے تھے اس کو لرننگ بائی موڈلنگ اور لرننگ بائی اوبزرویشن اور سوشل لرننگ جو ہے اس کے نام سے جانا جاتے ہیں جس میں ہم نے بابوڈول کا ایکسپریمنٹ بھی ڈسکس کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ جو ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے کہ ہمارے جو پیسٹ ایکسپریرینسیز ہیں وہ کس طرح سے ہمیں فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم فردر جب کوئی کام کر رہے ہیں نیکس کوئی چیز کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا پہلے سکریٹیجی یوز کی تھی یا ہمیں اپنے جو ایکسپریرینس کے نتیجے میں مطلب ہمارے پاس ایک اتھینٹی کے والد پوائنٹ آیا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہوئے بہتر طور پر لرن کر سکتے ہیں اس میں میں نے کچھ آپ سے ایکسپریرینس ڈسکس کیے تھے جس میں سلطان نامی چیمپینزی جو تھا اس نے کس طرح سے بناناس تک ایکسس جو تھی وہ حاصل کی تھی مطلب اپنی جو اس کی کاغنیشن تھی جو اس کی اکل تھی جو اس کا پاسٹ ایکسپریرینس تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے جو تھا وہ سارا مطلب جو تھا اس کو یوز کیا تھا تھرڈ اس میں جو ہمارے پاس ٹائپ تھی وہ تھی ٹرائل اینڈ ایرر کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ صحیح خطا کے ذریعے سیکھتا ہے انسان بھی اور جیسے کہ انیمرز میں چیمپینزی کیٹس ڈاگز ریٹس ٹھیک ہے ان پہ بیجنز پہ ایکسپریرمنٹ کیا ان کا کافی حد تک جو بیہیویر ہے وہ ہیومنز کے ساتھ جو ہے ریزیمبلنس رکھتا ہے تو اس میں کیٹ کا تھا جو لیور پریس کرتی تھی انڈ دن ڈور اوپن ہوتا تھا تو ٹرائل اینڈ ایرر کی ریزلٹ میں جو تھا وہ چیزیں جو پہلے کافی ٹائم لے رہی تھی ٹائم ٹیکنگ تھی دن بعد میں جو تھا وہ جلدی فوری طور پہ جیسے ہی انٹر ہوتی تھی ساتھ ہی جو ہے ویڈن سیکنڈ جو ہے وہ لیور پریس کر دیتی تھی ان اس کو جو تھا فوڈ ڈیلیور ہو جاتا تھا فوڈ جو تھا وہ مل جاتا تھا کھانا مل جاتا تھا اچھا اس کے بعد اس میں ہم نے کنڈیشنگ کے حوالے سے دو موڈلز ڈسکس کیے تھے جو کہ ویڈی 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 ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے اوپرینڈ اینڈ کلاسیکل کنڈیشنگ اوپرینڈ کنڈیشنگ جو ہے وہ کونسیکوینسی آف بیہیویور پہ اڈریس کرتی ہے ٹھیک ہے بی ایف سکینر نے دی تھی اس کا کام جو تھا بیسیکلی ٹائل اینڈ ایرر سے انفلوینس تھا ٹھیک ہے اس نے اس چیز کو جب دیکھا تو اس نے جو تھا اس کو فردر جو ہے نیو گراؤنڈ جو تھیں وہ مطلب کی فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بیس دی وہاں سے جو تھا یہ اوپرینڈ کنڈیشنگ کا ورک سٹارٹ ہوا تھا اچھا اس نے جو تھا پیجنس پہ ایکسپیریمنٹس کیے ریٹس پہ ایکسپیریمنٹس کیے اور کچھ اس میں رینفورسمنٹ پہ بیسیکلی یہ بیس کرتی ہے اس میں ہم نے رینفورسمنٹ کیا ہے پنشمنٹ کیا ہے پھر اس میں پوزیٹیو نیگٹیو رینفورسمنٹ پنشمنٹ پرائیمری اور سیکنڈری رینفورسمنٹ کیا ہوتی ہے سکیجولز کون کون سے تھے ٹھیک ہے کہ کانٹینیوز رینفورسمنٹ ہے فکسٹ ریشو ہے فکسٹ انٹرول ہے ویریابل ریشو ہے ویریابل انٹرول ہے ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھیں تھی اس حوالے سے ٹھیک ہے اور اس میں جو سٹیومولس اور ریسپونس کا جو پہلے آتا ہے اور سٹیومولس بعد میں آتا ہے اس کی ایک اس میں جو امپورٹن ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو کلاسیکل کنڈیشنگ ہے وہ رشیان فیزیولوجسٹ رشیان فیزیولوجسٹ ٹھیک ہے اور سٹیومولس پہلے آتا ہے اور رسپونس بعد میں آتا ہے جبکہ آپرین کنڈیشنگ میں رسپونس پہلے آتا ہے سٹیومولس بعد میں آتا ہے اس میں ان کنڈیشن جو ہے سٹیومولس ان کنڈیشن رسپونس کنڈیشن سٹیومولس کنڈیشن رسپونس کا کامبینیشن جو ہے وہ یوز ہو رہا تھا آم before کنڈیشنگ during کنڈیشنگ and after کنڈیشننگ کا ٹھیک ہے فوڈ بیل انڈ سلائیوہ جو تھا میجر فوکس اس پہ تھا ڈاگ پہ ایکسپریمنٹ کیے گئے ٹھیک ہے اور جو ریفلیکسز ہوتے ہیں جو انوالنٹری بہیوئر ہیں ٹھیک ہے جیسے سنیزنگ ہے انبون ہوتے ہیں نا یوں نو ان لرنڈ ہوتے ہیں ان چیزوں پہ فوکس کیا گیا وہ سارا جو تھا اس میں ایکسپریمنٹ میں جو ہے وہ پیولوب آئیون پیولوب جو تھے ان تمام چیزوں کو فوکس کر رہے تھے اس کے علاوہ اس میں کچھ لاؤز جو ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کے حوالے سے جو ہیں ڈسکس کیے گئے جس میں ایکسٹینکشن جرنلائزیشن ٹھیک ہے سپونٹینیوز ریکاوری ٹھیک ہے جرنلائزیشن ڈسکریمنیشن ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں جو تھیں اس کو اس حوالے سے ڈسکس کیا گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے کنڈیشنڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے اس میں بھی کچھ اسی طریقے سے ایکسپریمنٹ یوز کیے گئے اور ان کو جو ہے کنڈیشننگ کے ساتھ جو ہے دیکھا گیا سموکنگ کے حوالے سے تھا اس میں ٹھیک ہے پھر اس میں امپرنٹنگ کا ٹھیک ہے بہیویر موڈیفکیشن کیا ہوتی ہے شیپنگ کیا ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ social learning theory میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں جیسے کہ observational learning جو ہے اس کو social learning بھی کہتے ہیں یا learning by modeling بھی کہتے ہیں اور آلبرٹ بندورا was the person جن کی contribution ہے اس حوالے سے پھر nature and nurture کا role کیا ہے ٹھیک ہے یعنی biology اور biology heredity and environment کیسے انفلوینس کرتے ہیں last topic میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا so that is all about chapter of learning ٹھیک ہے اس میں جو جو points جو جو چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اس تمام کے حوالے سے then ہمارے پاس جو six chapter آ جاتا ہے that is about motivation and emotion ٹھیک ہے اچھا motivation means a need and desire that energize and directs behavior towards a goal even آپ جیسے بہت سارے ہم نے ڈسکس کی تھی اپنے during lecture کے recordings کے لائے جو lecture ہمارے مطلب جو تھے conduct ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھی ہی سوالے سے ٹھیک ہے کہ even آپ کھانا کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں ٹھیک ہے um you are preparing yourself for some sort of event paper exams ٹھیک ہے presentation مطلب ہر چیز میں motivation کا element جو ہے dominant ہے without this جو ہے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا then motivation اور جو emotion ہے اس کو hypothalamus regulate کتا ہے ٹھیک ہے یہ part جو ہے کافی influence رکھتا ہے اس حوالے سے پھر motivation میں مختلف models ہم نے ڈسکس کیا optimal جو ہے arousal ٹھیک ہے abraham maslow کا very very important ٹھیک ہے پھر hunger کے حوالے سے ڈسکس کیا ٹھیک ہے homeostasis کے حوالے سے set point کیا ہوتا ہے کیسے جو ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں مطلب restore کر لیتے ہیں homeostasis ٹھیک ہے equilibrium of the body کے تمام جتنی بھی need ہے body کو جن چیزوں کی اس کا level maintain ہو اس کو ہم نے ڈسکس کیا need drive incentive and effect process of motivation ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا کیسے یہ process ہوتا ہے then ہم نے survival of the individual sex survival of the species کے حوالے سے ڈسکس کیا motivation کو ٹھیک ہے and اس میں different level ہوتے ہیں arousal level ہوتے ہیں جس میں ہم نے excitement plateau organism ان تمام چیزوں کو جو تھا وہ ڈسکس کیا then ہمارے پاس یہ تو primary کے حوالے سے ہو گئے جو unlearned ہوتے ہیں innate ہوتے ہیں پھر ہم نے needs to belong and excel discuss کیا جو learned motives یا secondary motives میں آتے ہیں جو environment کے combination سے learn کیے جاتے ہیں society کو دیکھ کے اس حوالے سے ہم نے discuss کیا اگریشن کو بھی دیکھا belonging ness کو achievement کو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں motivation سے جو ہیں وہ related آ جاتی ہیں next جو ہمارے پاس اس میں اسی chapter کا جو second part ہے emotions کو address کرتا ہے Emotions کیا بریف ٹائم پیریٹ کے لئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹرونگ ہوتے ہیں اور سڈن ہوتے ہیں ٹھیک ہے بریف بریف ہوتے بریف ہوتے ہیں رسلز کا model اس نے 4 edges پہ بلوکس بنا دی ہیں پلائیر انگر ڈسگست ڈسگست ہمارے سے پہ پہ پلائیر اور سیڈنیس کے حوالے سے دو چیزیں آجاتی ہیں ٹھیک ہے پھر جو ہے فیشل کوڈ تھیوری کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے پھر اس میں کچھ تھیوریز آجاتی ہیں جیسے جیسے جیمز لینگ کی تھیوری ہے پھر اس کے علاوہ کہ ہمارے باڈی کے سیسٹم کو فیکٹ کرتے ہیں جیسے ہارٹ لنگز ٹھیک ہے کڈنی لیور اور اس کے بعد اس میں پیرا پیرا سیسٹم کی ایکٹیویشن کب ہوتی ہے کس طرح سے یہ ورکنگ کرتے ہیں جنڈر کے حوالے سے کچھ چیزیں فیمیل کے ساتھ ایموشن میں ریلیٹ کی جاتی ہیں ان چیزوں میں زیادہ ایکسپریسیو ہوتی ہیں میل زیادہ ایکشن پسند کرتے ہیں فیشل ایکسپریشن یونیورسل لیول پہ کچھ چیزیں تمام کلچرز یونیورسل لیول پہ پائی جاتی ہیں کچھ کلچرز کلچرز دیفرنٹ ہوتی ہیں وہ ہر کلچر میں جو ہیں اکارڈنگ تو دیت موڈ ٹھیک ہے نورم کسٹم دوسر حوالے سے ڈسکس ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایموشنز میں ڈسکس کی گئیں جو ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے سیونس چیپٹر سوشل بہیویور ٹھیک ہے کہ انٹریکشن جو ہے with other people کس طرح سے جو ہے وہ کرتا ہے انفلوینس ٹھیک ہے کیسے انسان کا ایک بہیویور ایٹیٹیوٹ وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرے کیسے انفلوینس کرتے ہیں پھر سوشل پرسیپشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا اس میں بہت ساری سب ہیڈنگز آگئی تھی جن کو ہم نے بہت بہت دیٹیل میں جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے ابھی ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہاں جی ٹھیک ہے اس میں بہت سے اسی طریقے سے ہم نے جو پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے جو ہیڈنگز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے کنفرمٹی کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے کہ ہم جو بھی آپ کام کرتے ہیں چیز کرتے ہیں آپ سوسائیٹی سے کام کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا سوسائیٹی اس چیز کو پروف کر رہی ہے سوشل فیسیلیٹیشن کیا ہوتا ہے سوشل نورمز کیا ہوتی ہیں سوشل لافنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے انفرمیشنل سوشل ایمپلوائنس کیا ہوتے ہیں نورومیٹیو سوشل ایمپلوائنس کیا ہوتے ہیں پیپل تھنک ٹھیک ہے مایانورٹی سوشل ایمپلوائنس پھر آجاتا ہے اس میں اوبیڈنس جو ہے وہ آجاتی ہے کہ جو ایک اسرونگ گروپ پر آجاتا ہے جو جس کو جو ہے سوسائیٹی اپریشیٹ کر رہی ہو پھر ایٹریبیوشن آجاتی ہیں سیلف ایٹریبیوشن آجاتی ہے سیلپ سرونگ بائس آجاتا ہے ڈیٹیکٹنگ ڈیسپشن سکیماس کیا ہوتے ہیں اس میں سٹیریو ٹائپ کیا ہوتے ہیں انکلیوین ایکسکلیوین کرائیٹیریہ کیا ہے پریجوڈائیس ٹھیک ہے ڈسکریمینیشن اور پھر اس میں پریجوڈائیس کی دو ٹائپ آجاتی ہیں پھر جو آپ کا ہے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیوئر کیا ہوتا ہے اس کے کومپوننٹس کیا ہوتے ہیں اور اس میں دو طرح کے جو ہے وہ آجاتے ہیں یہ تمام چیزیں جو آجاتی ہیں لائک کومیٹیو ڈیزوننس اینڈ پرسویشن جو رسیزن کو چینج کر دیتی ہیں دونوں آسپیکٹس میں دین سوشل ریلیشن آجاتے ہیں جس میں اگریشن آتا ہے اگریشن کی ٹو ٹائپ جو ہیں وہ آجاتی ہیں ہوت سٹائل جو ہے وہ اگریشن آپ کا جو ہے اس میں نیگریٹیو آسپیکٹ جو ہے اس کو کر رہا ہوتے ہیں انسٹومنٹل پوزیٹیو آسپیکٹ کو کر رہا ہوتا ہے پھر اس میں پرو سوشل بیہیویر جو ہے وہ بھی اس میں آجاتے ہیں سوشل ریلیشن میں ویولینس جو ہے وہ آجاتا ہے میڈیا کیسے اپنا رول پلے کرتا ہے بائی سٹینڈرز ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آلٹریزم آلٹریزم کی ٹائپس آجاتی ہیں ایمپیتھی ہائپوٹسیز ریلیٹیڈ ٹو ایمپیتھی ٹھیک ہے لائکنگ اٹریکشن اور لائکنگ پوزیٹیو ٹرم میں کیسے جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ جو ہے سیٹنگ میں جو ہے لائکنگ کا ایک کنیکشن جو ہے وہ بیلڈ ہو جاتا ہے پیرنٹ ہیں کیرگیور ہے آپ کا سپاوز ہے ٹھیک ہے آف سپرنگ ہے سبلنگ ہے اس حوالے سے یہ مطلب آجاتا ہے دن سیکچول اٹریکشن فرمیٹ سیلیکشن ٹھیک ہے پھر ٹرائنگل تھیوری آف لہو آجاتی ہے جس میں تین کمپوننٹس جو ہیں تری کمپوننٹس جو ہیں وہ امپورٹن ہے پیشن انٹیمیسی ان کمیٹمنٹ اس کا کمیٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیولز پہ لے جاتا ہے کچھ چیز سپاوز کچھ فیمیلی کچھ فرینڈ ویسے جب آپ کمیٹی ہوتے ہیں کمیٹمنٹ ہوتی ہے فر سم ورک اس حوالے سے آجاتی ہیں تو یہ جو تمام ہے سوشیل بیہیویور اور چھوٹی چھوٹی اس میں بہت ساری ٹرمز ہیں دیفینیشن ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سینری اس کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں آجائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ نے جو ہے ہماری سٹیڈی تھی اس کو انجوائے کیا ہوگا آن لائن جو تھا سیٹ اپ چل رہا تھا فرس ٹائم تھا کچھ پروبلمز بھی آئیں لیکن ہم نے آپ کی طرف سے بھی کوپریشن تھا اور ان چیزوں کو جو ہے ہم نے ایک سموث وے میں لے چلنے کی پوری پوری کوشش کی اور الحمدلللہ الحمدللہ ہمارا سیشن ہے یہ آج وائند up ہو رہا ہے اور اللہ اللہ آپ کامیاب کریں and best of luck for your exam and after that آپ کون سا پروگرام کون سی ڈگری سیلیکٹ کرتے ہیں فردر کی سیریہ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے so lot of you اللہ حافظ stable as always is